ہلو فرنڈس ہلکم ٹو مائی چینل بیزا گائیڈ بیزا گائیڈ دکھنے والے آپ سے فرنڈس کا ہر دکھ ساغت کرتا ہوں فرنڈس آج میں آپ سے بات کروں گا فیڈرل ریپبلک آف سومالیا کے بارے میں اور اس کا بیزا آپ کیسے لے سکتے ہیں اس کا میں ڈیٹیل آپ کو دوں گا اور سب کچھ بتاؤں گا آپ کچھ ویڈیو میں کچھ سسکرائیور نے مجھے کچھ دن پہلے مجھے ایمیل کیا اور مجھے میسیج بھی کیا کہ سومالیا کے بیچہ کیسے لے سکتے ہیں اگر آپ سومالیا دار ہو تو کنٹری بہت ہی ڈینجر ہے بہت ہی رسک ہے وہاں پر جانے کے لیے تو آپ وہاں پر اگر آپ کو بہت ضروری کام ہے تو ہی آپ جائیے ٹریولرز وہاں پر بہت ہی کم جاتے ہیں کچھ یوٹیوبرز فیلحال ریسنٹلی کچھ گئے ہیں وہاں پر گھومنے کے لیے دوڑا سا کریز وہاں پر بڑا ہے کافی انڈیا کے لوگ بھی گئے ہیں کچھ یوٹیوبر گئے ہیں وہاں پر پرموٹ کیا ہے تو سومالیا کے بارے میں کچھ لوگوں نے سب ڈیٹ مانگا تھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں سومالیا کا بیچہ آپ کیسے لے سکتے ہو اور سومالیا دار ہوئے ہیں وہ بارڈرز کو اوپن ہے آپ شاہو تو وہاں پر ٹریول کر سکتے ہو زیادہ کل ٹوکوینڈ سومالیا دارنے کی لگے گا نہیں آپ کے پاس دو آپ شاہو تو بھی جاؤن رائیول لے سکتے ہو یا آپ شاہو تو ڈیریکٹ ڈیلی ایمبسی سے ڈیلی میں سومالیا کے ایمبسی ہے وہاں پر آپ جا کے بھی جاؤنی کیسے نہیں کر سکتا ہو تو کیسے آپ کو جانا ہے کیا کیا کرنا ہے وہ سب چیز میں آپ کو اپڈیٹ بساتا ہوں آپ کسی بھی انٹری میں رہتے ہیں آپ چینڈیا میں رہے ہیں نائبال میں رہے ہیں یا کسی اور انٹری میں رہے ہیں پاکستانیاں انگلہ دیس اگر آپ سومالیاں جانا چاہتے ہیں تو کسی کو بھی ایڈوانس بھی جالینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے آپ سرچ کرو گے دیکھو گے تو ان کے جو بھی جاؤن رائیول مل جائے گا ان کا اور وہ بھی جو آپ کو تھارٹی ڈیس کے لیے ملے گا وہ ایرپورٹ پر ہی ملے گا آپ کو لینڈ بارڈر پر آپ کو نہیں ملے گا تو ان کی جو رازدھانی ہے موگا دیشو یہاں پر آپ کو جو بھی جاؤن رائیول ہے اس کے فیسلٹی آپ کو یہاں پر ملے گا اور اب موگا دیشو ایرپورٹ پر بھی جاؤن رائیول لے سکتا ہوں ایک کنٹری ہے سومالیا ایک کنٹری ہے سومالی لینڈ سومالی لینڈ کو میں کنٹری نہیں کہہ سکتا ہوں یو این سی ہے ریکنائز نہیں ہے اور اگر آپ سومالی لینڈ بھی جاتے ہو یہ کبھی سومالیا کا ہی پارٹ ہے ابھی بھی سومالیا اس کو اپنا ہی پارٹ مانتا ہے یہ کچھ جو سیپریٹ لوگ ہیں اس کو الگ کنٹری ماننا ہے اس کو الگ کنٹری کا درزہ دلانے کوشش کر رہے ہیں اور سومالی لینڈ کی کرنسی اور ان کا زویجہ پولسی ہے یہ بھی درہا سا ڈیفرنٹ ہے تو سومالی لینڈ اگر آپ زاتے ہو تو یو ایس تریٹی ڈالر اور یہاں پر بھی آپ کو ویجا اون رائیول ملے گا اور سومالیا میں بھی آپ کو ویجا اون رائیول ملے گا تو اگر آپ کو ان کا ویجا اپلیکشن کرنا ہے تو ان کی ویف سائٹ آپ کو زا کے فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس میں آپ کا راؤنڈ ٹرپ کا ٹکٹ ہو جائے گا اور یہ جو ان کو ویجا اپلیکشن فیس ہے وہ فیس آپ کو نہیں ملے گا آپ چاہو تو اپلیکشن بھی کر سکتو بہت سائے ڈاکمنٹس انہوں نے نہیں مانگا ہے اور آپ کو ویجا کافی آسانی سے مل جاتا ہے ان کی کٹیگری کی ویجا کی بات کروں تو آپ بزنس ٹرپ کے لیے کانفرنس کے لیے بھی جا لے سکتے ہیں فرینڈ ریلیٹیو اگر آپ کے رہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں اور ٹوریزم پرپس کے لیے بھی آپ یہاں کا ویجا لے سکتے ہیں آپ کو ویجا یہاں کا مل جائے گا اگر آپ کے پاس ویجا ایڈوانس میں ہوگا تو آپ واہ روڈ بھی آپ سومالیا جا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ویجا آن رائیور لینا ہے تو آپ کو انٹرنیسل ائرپورٹ پر ہی ملے گا جس لئے آپ اگر سومالیا واہ روڈ جانے کا بلان کر رہے ہیں تو آپ کو ویجا ایڈوانس بھی لینا پڑے گا تو ان کا ویجا اپلیکشن فرم آپ کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے ان کی ویسٹرائیٹ بس آکے اس کو آپ کو ڈاؤنوڈ کرنا ہے اپنے ڈاؤنوڈ کرنا ہے آپ کو اچھایا سا فیل کرنا ہے اس کا اپ کو ایک پر چیک کر لینا ہے جو آپ نے اس میں جو ڈیٹیل جو آپ نے ڈالا ہے اس سے ڈالا ہے یا نہیں ڈالا ہے تو اس کو آپ ایک بار ضرور دیکھئے گا جو 6 ڈالیڈ ہونا چاہیے ریسیونٹ سائز کی فوٹو آپ کا جو آپ نے لکھایا ہو تو دو فوٹو آپ کا لگے گا اور پاسپورٹ 6 ڈالیڈ ہونا چاہیے 6 ڈالیڈ ہونا چاہیے اور آپ کو فلائٹ ریزرویشن بھی لگانا ہے فلائٹ ریزرویشن بھی آپ لگا سکتے ہیں اکمنیشن آپ بتا سکتے ہو آپ وہاں پہ کہاں جاؤ کے کس ہوتل میں رکھو گے تو سیکیورٹی بہت ہی مست ہے آپ جس جو ہوتل میں رکھیں گے اس ہوتل میں آپ کا جو آپ نے بک کیا ہے اس کے باوشیر آپ لگا سکتے ہیں اور ہائی کمیشن کو آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ اس ہوتل میں آپ رکھیں گے کور لیٹر میں جو آپ کا جانے کا پرپج ہے اس کو آپ ڈال سکتے ہیں اور فیز نون ریفنڈیبل ہے اس کے ساتھ آپ کا یلو فیور سارڈکٹ ہے یہ بھی آپ کا لگے گا انکم ٹیکس ریٹن لگے گا آپ کا تین سال کا اور پولیو کا سارڈکٹ ہوتا ہے اگر افریقہ میں آپ کسی بھی گنٹری میں جا رہے تھے پولیو سارڈکٹ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کا لگے گا یہ سارے ڈاکمنٹس آپ کے لگیں گے جو میں نے آپ کو بتا دیا یلو فیور سارڈکٹ پولیو کا سارڈکٹ آپ کا لگے گا اور اس کے بعد آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں اور ان کا جو پروسس ٹائم ہے وہ آپ کا دو سے تین دن لگے گا جو ویجا اپلیکیشن کی فیز کی تو ان کا جو سنگل اینٹری ویجا اپلیکیشن کی فیز ہے وہ بارہ ہزار روپے ہے اور جو ملٹیپل اینٹری ویجا فیز ہے ان کا ایک سال کا وہ ہے بیس ہزار روپے سکس منت کا اگر آپ سنگل اینٹری ویجا لیتے ہیں تو آپ کا پڑے گا پندرہ ہزار روپے تو ایک منت کا سنگل اینٹری ویجا کی فیز بارہ ہزار سکس منت کا سنگل اینٹری ویجا کی فیز پندرہ ہزار اور ایک سال اگر آپ ویجا لیتے ہیں تو اس کی جو فیز ہے وہ بیس ہزار روپے ہے ان کا جو پروسس ٹائم ہے وہ آپ کا دو سے تین دن لگے گا اگر آپ بزنس ویجا کی بات کروں تو اس کا یہ پروسس ٹائم آپ کا دو سے تین دن لگے گا اور سومالیا کنٹریز ہو ہے یہ اگر بات کی جائے کون کون سی کنٹریز سے بورڈر سیئر کرتا ہے تو ایک آپ کا ایتوپیا ایک آپ کا زیبوتی اور کینیا تو یہ کنٹریز جو سومالیا کے نیبر کنٹری ہیں اور یہاں اگر آپ کے پاس بیزا ہے سٹیکر بیزا آپ کے لے رکھا ہے اگر آپ این آن رائیولز نہیں لینا چاہتے آپ کے پاس بیزا ایڈوانس ہے تو آپ ان کنٹریز سب بورڈر کراس کر کے بھی جا سکتے ہو تو اگر آپ کے ویڈیو اچھا لگے ہیل فل لگے تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں